میں نے ایک دفعہ زمانے کو برا کہا تو کسی نے مجھے مانا کیا کہ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے اس کی کیا حقیقت ہے دیکھیں عاصم بھائی صحیح حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تصبت دہرا زمانے کو برا بلا مت کہو اس لئے کہ میں ہوں زمانہ یعنی زمانے کے تصرفات تو اللہ کے ہاتھ میں تو اس لئے علماء نے کہا ہے کہ بھی زمانے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے لیکن ہم جب کہتے ہیں زمانہ ایسا زمانہ ایسا تو وہ مجازی نسبت ہوتی ہے مجازی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دہری ہوتے ہیں جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں جو ملحد ہوتے ہیں یہ تو کہتے ہیں ٹائم ہی سب کچھ کر رہا ہے زمانہ ہی سب کچھ کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایتھیسٹ تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں ٹائم ہے جو ہمیں حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے جیسے کہ دورمن نے کہا نا ٹائم گزرنے کے ساتھ سچ چیزیں خود بخود ہوتی ہیں تو آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے سب کچھ تو وہ جب اس طرح کے لوگ جب کہتے ہیں زمانہ برا ہے تو وہ حقیقت میں زمانے ہی کو برا سمجھ رہے ہوتے تھے تو حدیث میں اس کی نفی ہے کہ زمانہ تھوڑی وہ تو جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے تو تم زمانے کو برا کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو برا کہہ رہے کیونکہ زمانہ تو اللہ نے بنایا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے لیکن ہم جب زمانے کو کہتے ہیں تو یہ مجازی نسبت ہوتی ہے مجازی کا مطلب ہے کہ ظرف بول کے مظروف مراد لینا جیسے ہم کہتے ہیں میں بریانی کی تین پلیٹیں کھا گیا پلیٹیں تھوڑی کھائی ہوتی ہیں آپ نے تو بریانی کھائی ہوتی ہے لیکن کھانے کی نسبت آپ بریانی کی بجائے جو بریانی کا ظرف ہے جو برتن ہے اس برتن کی طرف آپ نسبت کر دیتے ہیں تو جس چیز میں عمل واقع ہوتا ہے وہ کبھی کوئی برتن ہوتا ہے اسی طرح ٹائم بھی ہوتا ہے تو ٹائم بھی ایک ظرف ہے برتن ہے جس میں چیزیں واقع ہوئی ہوتی ہیں تو بعض دفعہ آپ نے کسی کے عمل کو برا کہنا ہوتا ہے لوگوں کو برا کہنا ہوتا ہے لیکن وہ لوگ چونکہ اس ٹائم میں پائے جاتے ہیں تو آپ مجازن ٹائم کی طرف نزوت کر دیتے ہیں کہ زمانہ برا ہے مقصد زمانے کو برا کہنا نہیں ہوتا بلکہ زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو برا کہنا مقصد ہوتا ہے یا جو عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کو برا کہنا مقصد ہوتا ہے تو یہ مجازی نزوت جب کی جائے گی تو اس کے نجائز ہونے کی کوئی دریل نہیں ہے پھر بھی اگر احتیاط کر لے کوئی کے حدیث کے ظاہر پر عمل کر لے اور زمانے کو برا بلا نہ کہے تو زیادہ تخوی کی بات ہے